اسلام علیکم ویورس 2023 آ چکا ہے اور تمام بینکوں نے اپنے پرافور ریٹس میں ایک اچھا اضافہ کیا ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں میزان بینک کے دو سیونگ اکاؤنٹس کے بارے میں جنہی میں آپ کو منافع جو ملتا ہے وہ حلال ہوتا ہے اور زیادہ لوگ میزان بینک میں آتے ہی اسی وجہ سے کہ یہ ایک اسلامی بینک ہے اس میں منافع آپ کو حلال دیا جاتا ہے اور جو حلال منافع ہے وہ اچھا خاصا آپ کو منافع دیا جاتا ہے کیونکہ 2023 کے اندر تمام بینکوں نے اپنے پرافور ریٹس میں ایک اچھا اضافہ کیا ہے سو اس ویڈیو کے اندر ہم دو اکاؤنٹس کو دیکھیں گے جو کہ میزان کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں ایک میزان بچت اکاؤنٹ اور دوسرا آتا ہے جی میزان کا آسان سیونگ اکاؤنٹس دونوں کو تفصیل کے ساتھ آپ اس ویڈیو کے دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے فیچرز ہیں اور کس بندے کے لیے کون سا اکاؤنٹ جائے وہ بہتر رہے گا اور کتنا منافع آپ کو دیا جائے گا پہلے ہم بات کریں گے میزان کے بچت اکاؤنٹ کے بارے میں اب جیسے کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ بچت اکاؤنٹ ہے اور یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آس سیونگ اکاؤنٹ ویڈ حلال پروفیٹ تو یہ حلال پروفیٹ کے ساتھ ایک سیونگ اکاؤنٹس ہے اگر ہم اس اکاؤنٹ کے بات کریں اس کے کی فیچرز کے ساتھ تو یہاں پہ اس میں فری چیک بک آپ کو دی جاتی ہے فری پی آرڈر دیے جاتے ہیں اب فری پی آرڈر کیا ہوتے ہیں یہ اس طرح کا ایک سمجھنے کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ سیم سیٹی میں کسی دوسرے بندے کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو وہ پی آرڈر دے سکتے ہیں جس سے بینک چاہتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ سے مطلوبہ رقم نکلوا لے گا بینا آپ کے ہوتے ہوئے اس کے بعد یہ انٹرنٹ بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو فری ایف کاس دی جاتی ہے لو ایسٹ منیم انویسمنٹ یعنی کہ اگر آپ کے پاس صرف پچاس ہزار پے ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو اپن کروا کے اس سے منافع لینا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اونلائن بینکنگ فری ایف کاس دی جاتی ہے پرافٹ پیمنٹ جب وہ آپ کو منتلی دیا جاتا ہے اور یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ کیونکہ کبھی کبھی آپ کی رقم روزانہ کی بنیاد پہ چینج بھی ہو سکتی ہے سو سکتے ہیں آج آپ پیسے نکلوا لیں کال نہ نکلوا لیں تو جتنی بھی آپ کی رقم ہوگی وہ ڈیلی کی بنیاد پہ یہ آپ کا منافع کلکولیٹ کر لیں گے یہاں پہ ان کا فتبا بھی موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ جی کیا کیا اس پہ موجود ہے اور یہاں پہ یہ رب المال ہے یعنی کہ فری ہے ریب فری ہے تو یہ آپ لوگ آنکھ بند کر کے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو بات کریں ان کے پرافر ڈیٹس کی تو جو کہ دسمبر دوہزار بائی سے لاغو تھے اور ابھی تک بھی وہ کنٹینیو چل رہے ہیں تو یہ سات پرسنٹ کا آپ کو منافع دے رہے ہیں اب دیکھنے میں تو کم لگ رہے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ ایک اسلامی سیوک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ اتنا ہی منافع دیکھنے کو ملتا لیکن جو نیکسٹ اکاؤنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پہ منافع آپ کو اچھا خاصہ ملے گا ہم کلکولیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے آگے آجاتا ہے جی آسان سیوک اکاؤنٹ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس سورس آف انکم نہیں ہوتا کچھ لوگ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں کون لے گیا ہے تو ایسے لوگ اس سیوک اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اور اس کو اوپن کروانا بھی بہت آسان ہے یہاں پہ انہوں نے واضح لکھ ہوا ہے یہ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس لیمٹیڈ پروف آف سورس آف انکم ہوتا ہے یعنی ان کے پاس ہے جو انکم کا سورس آف لیمٹیڈ ہوتا ہے تو وہ یہ والا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے لیے صرف سور پہ آپ کو چاہیے ہوں گے اور ایک سی این ایسی کی کپی یا جو بھی ہے پاسپورٹ نیشنل ایڈی کارڈ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ دکھوا کہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستانی ریزیڈنٹس ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہی اس اکاؤنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اگر میں اس کے کی فیچرز کی بات کروں تو اس میں فری چیک بک آپ کو دی جاتی ہے پی آرڈرز فری پی آرڈرز دیے جاتی ہیں انٹرنٹ بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے منیمم ڈپوسٹر ڈیاب یعنی سور پی سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں آن لین فری بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو ملے گی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کا منتلی آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی جو بھی آپ کا منافع بنے گا اور یہاں پہ اس اکاؤنٹ میں ایک چیز جو یہاں پہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ سے آپ لوگ باہر مہینے کا دس لاکھ سے زیادہ نکلوا نہیں سکتے ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ آپ اس میں ڈال نہیں سکتے ہیں یہ یہاں پہ رسٹرکشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ آپ کا انکم جب پروف ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ واضح نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ رسٹرکشن یا کہلیں گے پبندیاں لگائی جاتی ہیں ڈیابٹ کارڈ کی فسیلٹی بھی آپ کو یہاں پہ دیئی آتی ہے جو کہ ویزا ڈیابٹ کارڈ ہوتا ہے جو کہ ورلڈ وائٹ پوری دنیا میں چلا جاتا ہے یعنی کہ چلا سکتے ہیں آپ اس کو پرافٹ کی میں بات کروں تو یہاں پہ سالانہ کی بنیاد پہ بارہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ کے حساب سے آپ کو منافع دیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں جناب یہاں پہ اب میں نے جیسے کہ دس لاکھ روپیا اس بینگ میں اس اکاؤنڈ میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو میں اس کو ضرب دے لوں گا بارہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ سے تو اب ہمارے پاس جو منافع آگیا یہ اس کا منافع آگیا یعنی کہ یہ اس کا ایک لاکھ چبیس ہزار پہ دس لاکھ کے اوپر منافع آگیا جو کہ سالانہ کی بنیاد پہ تھا اب میں نے منافع نکالنا مہینے کا تو میں کیا کروں گا اس کو بارہ پہ تقسیم کر دوں گا تقسیم کروں گا بارہ پہ تو یہ میرا منافع آگیا جی دس ہزار پانچ سو روپے مہینے کا دس لاکھ کے اوپر اب ظاہر عبادت ہے میں فائلر ہوں تو پندرہ پرسنٹ تو ٹیکس مجھے دینا ہوگا نان فائلر ہوتا تو تیس پرسنٹ دینا ہوتا تو مائنس پندرہ کر کے میں پرسنٹیج لگاؤں گا تو یہ دیکھئے پاندرہ سو پیجتر پہ کٹو گے اور اسی ورلٹو کروں گا تو یہ میرے پاس منافع آگیا جو کہ بنتا ہے آٹھ ہزار نو سو پچیس روپے معانہ کی بنیاد پہ دس لاکھ کے اوپر اتنا منافع مجھے ملے گا ٹیکس کٹنے کے بعد تو یہ ہے جی میزان بینک کے دو سیبنگ اکاؤنٹس اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ آپ کے لئے کون سا بہتر ہے آپ کون سا لینا چاہتے ہیں تو یہ اب آپ کو میرے کے حال میں بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کرنا مد بولی گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بہت شکریہ